ہیلو گائز ویلکم تو مائن نیو ویڈیو تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو کرکٹ کا ایک یونی سکوارڈ ڈیزائننگ بتانے والا ہوں جو کہ بہت زیادہ ایزی این اٹریکٹیو ہے اگر آپ بھی اس طرح کے سکوارڈ کی پودھو بانا چاہتے ہو تو اس نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو دوستو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں شکریہ تو دوستو سب سے پہلے پک سلوے پہ کو اپن کرنا ہے اپن کر کے بعد اس کو کہنے کی یاد سپلے ایک کہنے کو اپنے کے پر کلک کر کے یہاں سے آپ نیاد نیٹک ریمو کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے آنا ہے بیگران پھٹو سلک کرنے کے لئے اس کے پاس سب سے پہلے آپ لوگوں نے میںیک یو چینج کریں اپنی صاحب سے سکتے کا سلک کر ہے اچانے سے گررین لگانا چاہتے ہو یا کلر سپسنت ہیں لگا سکتے ہیں اس کی بات پھڑک کو ا نبنگ اور کے جوبئی آپ کو تو لگانا چاعت ہیں تو عسیل سمیلس کا اپنی کو لوگوں نے کام کرنا ہے 50 تک لانا ہے اس کے بعد یہاں سے دوبارہ یہاں پر آ کے یہاں پر شیپ سرک کر سکتے ہو یہاں سے آپ لوگوں نے جو بھی کٹو لگانا چاہتے ہو پٹو لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے یہاں سے بہت سارے شیپ سے آپ سرک کر سکتے ہو تو اسی ساعت سے ہے سمپلے ملک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے سمپلے آپ لوگوں نے ایڈر پر کلک کرنا ہے اس کے انا zoos zero rکنا ہے strokeverter is 국ری رکنا ہے اس کے قار mots جو ہے دیکھنا ہے دیکھنا آپ نے چھوٹا گھر کے دغا함 حسن اپنے آپ لوک جس کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں سے ہیں اپنے لوگوں نے نیچا آگئے شیري کو بھی اینیبل کرنا ہے اگر اینیبل کرنا چاہتے ہو جان سے بہت سارے قدر سے وہ اب اینیبل کر سکتےijn تو اس کے بعد یہاں سے سمپلی دوبارہ شیپ پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس کو چھوٹا کر کے نیم کے لیے جو آپ نیم کے لیے شیپ لگانا چاہتی ہو اس کے حساب سے آپ لوگوں نے چھوٹا کر کے نیچے لگانا ہے تو اس کے ریڈیس کو تھوڑا سا ایڈیسٹ کریں تاکہ آپ کا جو شیپ ہے وہ اچھا لگی تو اس کے بعد زوم کر کے آپ لوگوں نے اس شیپ کو دوسری شیپ کے ساتھ ایڈیسٹ کر کے آپ لوگوں نے کمبائن کرنا ہے تو اس کے بعد لیئر پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے دوبارہ زوم کرنا ہے تو اسی سب سے آپ لوگوں نے لیئر پر کلک کر کے دونوں کو کمبائن کرنا ہے کمبائن کرنے کے بعد یہاں سے سیمپل ہی آپ لوگوں نے زوم کر کے اس طرح آپ لوگوں نے گیارہ کبیاں اس کی بنانی ہے اس کے قدر بھی جب لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو تو Better change کر سکتے ہو میں نےều کو 알아ڈے گا ایک ری ریس کو میں نے squares سکیا ہے اس کی بے گراؤند شہوڈ ہے وہ بھی آپ کو سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہتی ہو جسی سب سے آپ لوگوں نے لوگوں نے سکتے ہیں اس کے جو بے گراؤن ہے وہاں لوگ renovation کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے آر ایش hunter کو سب کو niño intense کرنا ہے اس ساب سے ful screen پر آپ لوگوں نے لوگوں نے لوگوں لگا ہے اس کے بعد اس کی Ladies جو ہے وہ کم کرنا ہے اب اوٹ سے انتیت تک دکنا ہے اس کے بعد اس کا کبھی بنا کر جو اس کے شیپ ہے اس میں آپ لوگوں نے ایڈزیس کرنا ہے شیپ کے اندر آپ لوگ بھی لوگوں لگا سکتے ہیں اس کے سٹروک جو ہے وہ بھی انیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے سیمپلی آپ کو اپیسٹی کو فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ آپ لوگوں نے زوم کر کے اس شیپ کے بلکل اندر فیٹ کرنا ہے جو اسی سب سے ہمارا دسٹیو سٹروک ہے اور ٹکٹیو نظر آتا ہے جیسے زرلاق کر رہے ہیں سب سے پہلے ہیں اس کے بعد یہاں سے سیمپل ہے اس شیپ کے ساتھ آپ لوگوں کو کمبائن کرنا ہے کمبائن کرنے کے بعد یہاں سے ہم لوگ اب ایزی لی گیارہ کابیاں بنا سکتے ہو سیمپل آسان طریقہ ہے تو اسی سب سے آپ لوگوں نے اسی طرح ایک ایک کر کے کابی کرنا ہے کابی کرنے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے دوبارہ کابی کرنا ہے اس شیپ کے اندر ایڈجس کرنا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے گیارہ کلڑیوں کے لیے اس طرح سکوارڈ بنانی ہے تو اس کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے دوبارہ اس کو لاکھ کرنا ہے تو آپ لوگ ایک ایک کر کے لاکھ کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ آپ لوگ زوم بھی کر سکتے ہو زوم کر کے جو کراڑیوں کا پکچر اپنا چاہتے ہو یہاں سے سیمپلی ایمپورٹ پر کلک کر کر جو بھی تصویر ہو یہاں سے چھوٹا کر کے آپ لوگ اس شیپ کے اندر ایزی لی ایڈجسٹ کر سکتے ہو جس سے آپ کا سکوارڈ مور اٹھیکٹیو بن جاتا ہے تو اسی حساب سے آپ لوگوں نے دوبارہ پکچر پر کلک کرنا ہے اس کا توڑا سی ایڈجسٹ کر کے نیچے شیڑو کو انیبل کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں سے دوسری پکچر کو آپ بھی ایمپورٹ کر سکتے ہو اسی طرح اس کا جو سیسٹ ہو چھوٹا کر کے اس شیپ کی حساب سے آپ لوگوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ سیمپلی اسی طرح ایک کر کے ایمپورٹ کر سکتے ہو اس کو بیگرانڈ شیوریو بھی آپ لوگ انیبل کر سکتے ہو اسی حساب سے آپ لوگوں نے جس طرح پکچر ہے اس کو بھی ایمپورٹ کر سکتے ہو اسی حساب سے آپ لوگوں نے ایک کر کے سارے کو ایمپورٹ کرنا ہے اس شاید اس کو چھوٹا گھر کے شیپ کے اندر اسی طرح ایڈجسٹ کر کے سارے گیار اکلاریوں کا جو پکچر ہے وہ بھی آپ لوگ اسی طرح ایمپورٹ کر سکتے ہو تو یہاں سے آپ لوگ دے سکتے ہیں میں نے گیار اکلاریوں کے لیے جو پکچر ہے وہ ایمپورٹ کی ہے تو اس کے بعد یہاں سے جو پکچر ہے اس کو بھی آپ لوگ لا کر سکتے ہو لا کرنے کے بعد اگر آپ نیم لکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے سیمپلی آپ لوگ ٹیکس پر کلک کر کے جو ٹیم کا نام ہے وہ آپ لوگ پہلے لکھ سکتے ہو یہاں سے سمپلے آپ لوگوں نے دلی لکھنا ہے تو اس کے بعد جو اور نام ہے دلی کی پیٹل جو اس کے سب سے ٹیم کا نیم لکھنے کے بعد یہاں سے فانس کو سرک کر ہے اس کے جو آپ نے سب سے فانس لگائیں چاہتے ہو وہ لگا سکتے ہو تو یہ سب سے آپ لوگوں نے اس کو بڑھا کرنا ہے بڑھا کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگ ایزیلی اس طرح کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں سے سمپلے آپ لوگوں نے اس کا جو بیگرانڈ میں ریڈیس ہے اس کو بھی انیبل کرنا ہے اس روکس کو بھی انیبل کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں سے سمپلے آپ لوگوں نے زوم کر کے جو کلاریوں کا نیم ہے وہ آپ لوگ یہاں سے لکھ سکتے ہو زوم کر کے آپ لوگوں نے ٹھیکس پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد چھوٹا کر کے اس شیپ کے اندر ایڈیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ایڈیسٹ پر کلک کر کے جو کلاری کا نام ہے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو تو اس کا ابھی فانڈ آپ لوگ چینز کر سکتے ہو یہاں پر بہت سارے فانڈ سے لیسا اب سے یہاں سے چھوٹا کر کے آپ لوگ اس شیپ کے اندر ایڈیسٹ کر سکتے ہو ایڈیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے بلکل درمیان میں ایڈیسٹ کرنا ہے اس کے بعد کافی بنا کر آپ لوگوں نے دوسری کلال بگی ہے اسفس اس لئے پلک کرنا ہے اس کا نام لکھانا ہے ڈاوٹ کرکا ہے یہ نام لکھانا ہے اس کے بعد ایک کلک کرنا ہے اسض tare لمحک ہوگی اس طرح نام یقلک کرکے انٹریسکتے ہیں تو یہ سب سے یہ ہے ہوا سے سمپلی نام لکھانے کے بعد ڈن پر اور ایک سمپلی اس ترہ پاڑنا ہے اس طرح دیے کرکے شیپ کی اندر ریجز کرنا ہے اس کے بعد نام آپ لوگ چینج کرسکتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگوں نے کہا رکھائیوں کے لئے اسی طرح ایک کر کے آپ نام کابی کر سکتے ہو اس کے بعد چینج کر کے لڑی کا نام لکھ سکتے ہو یا ہی سیمپلی ہمارے گیرنگ لڑوں کا نیم آ چکا ہے اس کے بعد یہاں سے سمپلی آپ لوگوں نے تریڈرز پر کلک کرنا ہے سپورٹ ایمیش پر کلک کرے اس کے بعد ڈیوارڈز ریک کر کے اب لوگوں نے الٹرز کرنا ہے اس کے بعد